اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائے چینل فیری لائف ان سعودی ارابیہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور آج ہم لوگ کا پلان ہے ہم لوگ جائیں گے خمسہ اور ساتھ میں ویکنڈ ہے تو رات کو بھائر سے کھانا بکھائیں گے خمسہ کیوں جائیں گے کیونکہ میں ارک غلاب لے کر آئی تھی اور اس کے لئے سپری بوٹل نہیں ہے ساتھ میں جو جوس ہم لوگ ٹیلی بناتے ہیں اس کے لئے مگ نہیں ہے اور ساتھ میں جو جوس چھاننے والا چھاننا ہوتا ہے گولی کریں گے تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی اور رات کو باہر جائیں گے کھانا کھائیں گے اور پانی بھی دوبارہ ختم ہے پانی بھی لینے جائیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا آج کا فلوگ اچھا لگے گا اچھا لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور جنہوں نے مجھے کل کومنٹ کیا تھا میری برسرے پہ مجھے بہت پیاری ویشیز دی سی ہیں ان سب کے لئے تینکیو سو مچ اور ساتھ میں میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں گل کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو اپنا ویٹ دکھا دیتی ہوں لازم میں نے ایک ڈرنک شیئر کیا تھا صرف میں نے اس کو دو دن پیا کیونکہ پینا اس کو بہت ہی مشکل تھا اور یہاں پہ میرا ویٹ ہے 57.5 اور جو آئی سے دو دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میرا ویٹ ہے 58.1 تو میرا ڈیلی ایک دو دن بعد ہاف کے جی کم ہو جاتا ہے کیونکہ میں بہت ٹرائے کرتی ہوں کہ جو میں سوچا ہے اتنا کم ہو جائے زیرے والا صبح پانی پی لیتی ہوں کسی دن میں آپ لوگوں سے پوری ڈائیٹ روٹین شیئر کروں گی اور یہاں پہ جی گل حمیدہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں آج کل وہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ کھیلتا ہے اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنا کچن آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کیا مجھے یہ کیبنٹ ریموف کر دینا چاہیے کیونکہ ایک کیبنٹ ہے جو مجھے اپنے کچن میں بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس کا کیا کروں میں یہاں سے آجاتا ہے میرا کچن اور میں سوچ رہی ہوں نیچے والے کیبنٹس رہے ہیں فول لائن میں اچھے بھی لگ رہے ہیں اوپر والی بھی اچھے لگ رہے ہیں لیکن یہ والا جو ہے پورا بلیک ہوتا ہے یہ والا پیس میرے سے ٹوٹ گیا ہے اور اس کو لگایا ہے میں نے ایک لکڑی کے اوپر اور میں سوچ رہی ہوں اب اس کو ریموف کر دیتی ہوں تو کیا ہوگا کہ یہاں سے یوں اور یہ سارا ہو جائے گا یہاں تک تو اب اس کو ریموف کرنے لگے ہیں اس سے جو اوپر روشنی بھی آئے گی اور ساتھ میں یہاں پہ کرٹن لگا دوں گی بلیک والا جو یہاں پہ سعودیہ میں ملتی ہیں تو آپ لوگ بتائیں کہ مجھے ریموف کرنا چاہیے کی نہیں اور ملکی ریموف کر کے بتاتی ہوں کہ اس کی لگ کیسی لگ رہی ہے پھر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ لوگ اس کی لگ کیسی لگی ہے اور بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں خمسہ کی طرف کچھ شاپنگ کریں گے بس ہی ریڈے شیڈی ہو کے نکل چکے ہیں خمسہ کی طرف جو بھی لوں گی انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی آنے گئے تھے اور ہم لوگ کہاں آگئے خمسہ میں کیونکہ یہاں سے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی ماشاءاللہ سے بہت بہت پیاری کرکری وغیرہ پڑی ہوئی ہے یہ کیا لے رہے ہیں کار کے لیے یہاں پر ایسی بھی فائف ریال کی چیزیں یہ ہمیں نہیں لے لیے ایک یہ لے لیا ہے یہ باکس بڑے مزے کے ہیں ایک یہ ایر ٹائٹ باکس ہے یہ دونوں آگیا آگیا اور میں پیچھے پیچھے چیزیں دیکھنے ہوں یہاں پہ پہ پہت 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 پیارے ایٹم پڑے ہوئے ہیں یہ جووس والے نہیں وہ سپیشل ہوں گے جو مطلب ایک دفعہ یوز نہیں یہ تو ایک ہی دفعہ یوز ہونے والے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری کروکری پڑی یہ بڑی ڈیٹیل ساج میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں خمسا میں کیوں جو چیزیں لوں گی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جی ایک پیپر اٹھا لیں بٹر پیپر کوئی بھی اچھا لگتا ہے آپ کو اور یہاں پہ پڑی ہے یونیک قسم کی کروکری ساری یہاں سے کچھ بھی نہیں لینے والی کیونکہ میرے سیٹ کے ساتھ کچھ میچ نہیں کرے گا یہ بوٹلز بہت بہت پیاری ہیں یہ ایک لے لیں دوسرے سایڈ سے دیکھتی ہوں پھر لیتی ہوں فائنل کرتے ہیں ہم لوگ ڈیلی جوس بناتے ہیں تو ایک چیز سوچ رہے ہیں یہاں سے بھی اٹھا لیں جو اچھی طرح سے ہمارے انار کے جوس کو چھان لیں یہاں سے جوہنا میں نے ایک یہ لیے سپون وغیرہ رکھنے کے لیے پہلے بھی تھا ریکن میں سوچ رہا ہوں وہ درہ چھوٹا اس میں بڑے والے سپون بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنے شسکے لگاتے ہوئے گاڑی چمکانے میں لگے ہوئے ماسک ہے ہماری گاڑی کلین ہوئی ہے کیونکہ کمپنی کی تھی اور یہ بندہ بڑی مشکل سے آج کروا کے لائے اور ڈیزل بھی نہیں ہے ڈیزل دکھائیں پہلے پلان تھا اس کا کس کا اپنی گاڑی لینے کا اس وجہ سے تو تھوڑا سا کس کا اس کا ملی ہوا کس کا ملی ہوا مجھے مل گئی مجھے بوٹلز بھی مل گئی جو چیزیں میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی تھی میں لینے جاؤں گی تو اس میں سے کچھ چیزیں ملی ہیں کچھ نہیں جیسے کہ مگ نہیں ملے اور دو تین اور چیزیں تھی جو نہیں ملی لیکن کوئی بات نہیں جا ہوں گی تو پھر انچالا بھولوں گی اور یہاں پہ جو میں روز وارٹر لے کر آئی تھی اس کو میں نے ڈال دیا ہے سونے سے پہلے تھوڑا سا سکن پہ جو ہے نہ ڈال دو تو سکن بہت اچھی رہتی ہے اور یہاں پہ میں ایک یہ والا کنٹینر لے کر آئی تھی چھوٹا سا ائر ٹائٹ ہو جاتا ہے اس میں میں چٹنی بنا کر رکھوں گی اس کی مجھے شدید ضرورت تھی اس وجہ سے میں کافی دنوں سے چٹنی بھی نہیں بنا رہی تھی تو آج ہی میں ٹرائے کروں گی کہ میں چٹنی بنا لوں اور ساتھ میں اس طرح کے سپون میرے پاس نہیں تھی تو یہ سپون بھی مل گئے ایک سپون جو ہے نا وہ فائف ریال کا ہے اور یہ جو کنٹینر ہے یہ بھی فائف ریال کا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا کلیننگ کے لیے یہ لے کر آئی تھی کلیننگ کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے برتن ایزیلی واش ہو جاتا ہے یا کہیں پہ کوئی نشان ہونا تو وہ بھی ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے اور اس میں بناوں گی میں کیک اور ساتھ میں جو برت ہوتا ہے میں بہت شوق سے پہلے بنایا کرتی تھی کافی ٹائم سے میں نے یہ چیزیں چھوڑ دیا ہے بنانا لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ سے اپنی روٹین میں آتی ہوں چیزیں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اور ساتھ میں یہ کچھ بیوٹی پروڈکٹ لے کر آئی تھی جو آپ کی کلیننگ کے لیے یوز ہوتے ہیں پاؤں وغیرہ کلین کر لیے یہ وہ اور یہ جو ہے میں لے کر آئی ہوں اورگنائزر سپون اورگنائزر اور اس کو سیٹ کروں گی یہ پہلے والے ہیں بہت بری حالت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اب سیٹ کروں گی ان کو میں سارے چیزیں ریموو کر کے ہم لوگ کرنے لگے ہیں یہ سپریے چیزیں یہاں سے کرنے لگے ہیں سپریے اور ساتھ میں آج ساری ڈسٹنگ بھی کر دوں گی ایز ایز پھینگے ساری جیسے پڑی ہوئی ہیں پکڑ پکڑ کے پھر میں ان کی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں آئے گا تو ہم اس کو سپریے کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کے اوپر سارا پانی گھرا دیا ہے اور یہ ٹینٹ وغیرہ جو میرے سے گھرا تھا اس کو رگڑ رگڑ کے اتار رہے ہیں اتر جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اوپر سپریے کریں گے نہیں میں اس کے اوپر پیڑ نہیں رکھتا وہ جب نیچی سے اترتے تھا پھر پیڑ بسر جاتا ہے صحیح ہاں پہلے گھن اتاریں گے اور اس کے بعد سپریے کریں گے بلکل ٹینٹ پک گیا اس کے اوپر نہیں جا رہا تھا اور یہ ہے، میرا لیٹل والو اوئی 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 گیا سپریے آپ کریں ابھی اوئیom سپریے کریں گے مجھے لگا دوسرا والا آپ مجھے کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کرنا نہیں ہے ہاں ہاں صحیح چلیں چلیں یہ دیکھیں چھوٹے 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 پیاری پیاری چیزیں ہیں جس کو خراب ہونے پر بلکل دوبارہ سے ساف کر رہے ہیں سپری ہو رہا ہے اب یہ نیچے نہیں آنا چاہیے اچھا آئے گا یہ تو سچ یہ دیکھیں فائنلی سارے چیزیں دوبارہ پر سیٹ کر دیا یہ ڈرائے ہو گیا تھا بلکل نیٹ اینڈ کلین کہیں پر کوئی نشان نہیں رہا تو یہ چیز بھی ہزبر نے سیٹ کر دیا اور باقی چیزیں ساری ڈسٹ کر کے نہ میں نے واپس کر دیا اور یہ والا فریم جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاؤں گی اگر سیم یہی فریم آپ لوگوں نے بنوانا ہے تو ان کی انسٹراغرام کا جو لنک ہے وہ میں دے دوں گی یہ میری ایک سبسکرائبر نے مجھے گفٹ کیا تھا تو اس کا لنک جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو اگر آپ لوگوں نے سیم بنوانا ہو تو بنوالے نہ اور یہ ساری کلیننگ جو ہے نہ ہو چکی ہے یہاں سے اور بیس یہاں پہ جلدی سے میں دھنیا پودینہ کی جو چٹنی ہے وہ بنا لوں گی دھنیا پودینہ اور لال مرچ ایڈ کرتی ہوں اور تھوڑا سا نمک ایڈ کرتی ہوں تو اس طرح سے بن جاتی ہے اور ساتھ میں چٹنی بناتی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ایک دو کوئیسٹن سے میں نے سوچا اس کا ریپلائے کر دیتی ہوں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی حضب نے شاہد آپ سے اس لیے شادی کی ہے کہ ان کی جو فرسٹ وائف ہیں ان میں سے بچے نہیں ہیں تو اس طرح کے بہت سارے کومنٹ آ رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کا ریپلائے کر دیتی ہے جو ان کی فرسٹ وائف ہیں ان کے ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں مطلب دو بیٹے ہیں ایک تو ہمارا گل حمید ہے اس کے علاوہ بھی دو ہیں مطلب ایک کی ایج اگر میں بتاؤں تو اٹھارہ سال ہوگی اور اٹھارہ سے انیس سال ہے جو ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی آٹھ سال یا سات سال کے قریب اس کی بھی ایج ہے تو جو آپ لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ شاید ان کی جو فرسٹ وائف ہیں ان میں سے بچے نہیں تھے اس لیے شاید انہوں نے آپ سے شادی کی تو ایسا کوئی بھی ریزن نہیں تھا اور نہ میرے ہزبن ایسے ہیں کہ وہ اس ریزن کی وجہ سے دوسری شادی کر لیں گے اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اکثر لوگ اتنے سی بات پہ جو ہے نا دوسری شادی کر لیتے ہیں تو اس طرح کا بھی ریزن نہیں تھا جو آپ لوگوں نے سمجھا اور یہاں پہ میری جٹنی ریڈی ہو گیا اور سات میں ہی نا میرے ہزبن نے مجھے بتا دیا تھا کہ انویٹیشن آگیا ہے ہم لوگوں کو دعوت کا میری جو سبسکرائبر ہیں میں ایک دفعہ آلڈی ان کے گھر جا چکی ہوں لیکن پھر انہوں نے دعوت پہ بلایا تو ابھی ہم لوگ جائیں گے ان کے گھر دعوت پہ ہم لوگوں نے جانا ہے دعوت پہ مجھے کوئی ڈریس سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا پہنوں بس کیونکہ میں نا دوسرے سعودی ڈریس تو پہن نہیں سکتی اس طرح کا ایک ڈریس پہن لیتی ہوں کیونکہ یہ شلوار کمیز میں ہے اور مجھے یہ زیادہ بیس لگتا ہے کہ میں سعودی ڈریس پہنوں تو فیلال میں سوچ رہی ہوں اس کو اتنی دفعہ پہنے کہ بچارہ کہتا ہوگا کہ بس کر دو مجھے نیکس ٹیم انشاءاللہ جدہ گئی تو پھر اس طرح کے میں بہت سارے ڈریس لوں گی کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پہ پاکستانی ڈریس ملتے ہیں تو فیلال اس کو پریس کرتی ہوں اور تب تک گھل کو ریڈی کرتی ہوں آج ہم لوگ جائے جا رہے ہیں میکس اور میکس سے کچھ شاپنگ نہیں کرنی بس ایک دو چیزیں لینے اور ٹائم ہو رہے ہیں یہ والا ابھی گھل کو روکنا ہے یہ دیکھیں آج گھل نے اپنا گفٹ بھی پینا ہوئے گھل حمید بس ٹھیک ہو گیا اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں کچھ شاپنگ کرنے کے لئے میکس میں اور کچھ پسند آیا ہے یہ تو میں نے اپنے لئے چیزیں لے رہی ہوں ایک دو چیزیں لے لیں اور ایک دو اور لیتے ہیں ایشہ سے گھل کے جو شوز ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے اس کے شوز بھی لے لیں نہیں نہیں اور یہ دیکھیں بہت پیارے ڈنائی ڈریس بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی یہ دیکھیں بڑی پیاری چیزیں یہ بھی شوز کھڑے ہیں کچھ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اترنے جائے گا یہ دیکھیں نہیں ہے بھی یہ اچھا ہے اس کے لئے اور آگے بھی کامل جب سوکس ساتھ جل جائیں گے یہ بیسٹ ہے یہی لے لیتے ہیں یہ صحیح ہے مجھے لگتا ہے اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سبھی لوگ اور ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں میکس میں آج پہوزہ در ایڈی ہو گئے ہیں کہ ابھی ہم لوگ نے یہاں سے جانا ہے کسی کے گھر دعوت پہ میری سبسکرائبر ہیں ان کے گھر دعوت پہ جائیں گے اور میں نے سوچا کہ کوئی شاپنگ کر لیا ہے گل حمید کے شوز بھی نہیں تھے اور میری بھی ایک دو چیزیں رہتی تھی تو پھر ہم نے سوچا یہاں سے پہلے شاپنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جائے ہم لوگ جائیں گے یہ ہے جی میکس جہاں پہ ہم لوگ آئے تھے اور آج سوچا تو آفر ہو گیا لیکن آفر نہیں تھی بس ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اور جو لیا ہے وہ میں اپنوں کو دیکھاتی ہوں اور ٹائم ہو گیا ہے آٹھ ابھی آٹھ بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں نا یہ دیکھیں جگل کا فل انچ رائے کرنے کا ٹائم ہے آپ گل کی ویڈیو دیکھتی ہو کیا نام ہے اس کا اس کا نام کیا ہے ابیرا ابیرا آپ تو ایلیڈی بھی دیکھتی ہو نا گل کی ویڈیو برچ دے والی اور یہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں اپنی سویٹ سے سبسکرائبر یا اسے کہہ لیں میری بہت اچھی دوست بن گئی ان سے بہت زیادہ اچھی دوستی ہو گئی ہے تو ان کے گھر آ جوکے ہیں اور انہوں نے میرے لئے جوس منگایا تھا جو اقصر میں اپنی ویڈیوز میں دکھاتی ہو کہ مجھے یہ والا مینگو جوس المرائی کا پسند ہے تو انہوں نے سیم وہی منگایا تھا اور یہاں پہ انہوں نے بنایا تھا سٹریم پروز کیونکہ بہت یمی بنا تھا اور ساتھ میں انہوں نے ریشین سیلٹ بنایا تھا ساتھ میں کباب بنائے تھے ساتھ میں رائتہ تھا مٹن کڑائی بھی بنائی تھی اور ساتھ میں انہوں نے بریانی بھی بنائی تھی یقین میں نے ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ بہت مزے کا تھا میں نے ایک دفعہ دریف میں جو ایک آنٹی تھی وہ بناتی تھی ان کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگا ہے اور اس کے بعد بھابی نازیہ کا اور آج میوش کا مجھے کھانا بہت زیادہ یمی لگا تھا کیونکہ کچھ کے ہاتھوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے انہیں کے ہاتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹ تھا اور مجھے ان سے ملکہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ جب سے میں بریدہ آئی ہوں تو مجھے پتا تھا کہ یہ بریدہ میں ہی رہتی ہیں اور تقریبا سکس منت ہو گئے ہیں مجھے کہہ رہی تھی کہ کسی دن ٹائم نکالو ہماری طرف ہو پھر ہماری بادشاہت ہوتی رہی اس پہ ویٹس ایپ پہ ہم نے صحیح گپ شپ لگائی اور پھر فائنلی جو نا آفٹر سکس منت جو نا کیونکہ ہماری میسیجز پہ ہی اتنی زیادہ بات ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ اتنی اچھی دوستی ہو گئے اور پھر آج ہم لوگ فائنلی ان کے گھر آ گئے تھے تو انچالا اب نیکسٹ ویک کیا ہوگا فرائیڈے کو میں انچالا ان کی دعوت کروں گی تو آپ لوگوں نے مجھے سجسٹ کرنا ہے کون کونسی ریسپی ہونی چاہیے تھوڑی یونیک ہو تاکہ ان کے ساتھ نہ ہو تھوڑی الگ لگے اور یہاں پہ انہوں نے لازٹ میں بنائی تھی کھیر جو کہ جیسے ہمارے پاکستان کی لزیزہ کھیر ہوتی ہے بلکل سیم وہی کھیر تھی لیکن ان کا ٹیسٹ مجھے زیادہ اچھا لگا کیونکہ یہ انہوں نے خود بنائی تھی اور ان کی ایک بیٹی کی بارے میں بات کرنا بھول گی یہ ان کی سب سے بیڑی بیٹی ہیں جو چھوٹی بیٹی ہیں ان کو بخار تھا کافی اس کو فلو ہوا تھا ان کی اپنے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی تو ان کا جو ناک ہے فل ریڈ ہو گیا تھا تو اس چیز کو انہوں نے کافی خیال رکھا کہ بس گل کے پاس نہیں جانا وہ بچی حالکہ گل کے ساتھ کھیلنے کے لیے اتنا اتنی زیادہ انتظار کر رہی تھی لیکن جب ہم لوگ آئے تو اس کی طبیعت خراب تھی کیونکہ اکثر وہ گل حمید کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیڈی پہ لگا کے دیکھتی ہے اس کی برث ری پہ بھی آئی تھی تو اس وجہ سے وہ بلہ ویڈیوز بار بار دیکھتی تھی لیکن چونکہ ہم لوگ آئے اس کی طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے وہ گل حمید سے بھی دور تھی اور وہ بچاری کھیلنے پی تو انشاءاللہ ہم لوگ ان کو نیکسٹ ویگ اپنے گھر دعویٰ دیں گے تاکہ وہ آئیں اور ان کی جو بیٹی ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیل سکے اور فل پروٹوکول گل حمید کو مل رہا تھا اور انہوں نے بنائی ہوئی تھی چائے ہم لوگوں نے چائے پی تقریبا ہم لوگ رات کو نو بجے گئے تھے کیونکہ پہلے ہم لوگ میکس گئے پھر ہم رات کو نو بجے ان کے گھر پہنچے تھے ان کا ٹائم ہی ایسا ہے ان کے ہزبنڈ جو بزنس کرتے ہیں سعودی عربیہ میں ہی تو اس وجہ سے پھر ہمیں نو بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا اور نو بجے سے لے کر رات کو ہم لوگ ایک بجے واپس آنا تھا لیکن ہزبنڈ اور ان کے ہزبنڈ کی ویسے تو عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ میرے ہزبنڈ اور ان کے جو ہزبنڈ ہیں رات کو دیر تک کافی ٹائم تک بات کرتے رہے ہیں اور دو بج گئے تھے اور ہمیں گھر آتے آتے تین بج گئے تھے تو اس طرح کا کچھ ہوا تھا اور جب ہم لوگ واپس آئے تو یہاں پہ ایک حادثہ ہوا پڑا تھا وہاں پہ ہم لوگ تھوڑی دیر رکے بھی ہیں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے کیونکہ ایک گھر تھا جس میں سے دھوہ نکل رہا تھا اور کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور ایون کے آگ بجانے کے لیے گاڑیاں بھی آگئی تھی بہت بہت زیادہ راش ہو گیا تھا لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوا تھا بس آگ لگی تھی جس کی وجہ سے جو دھوہ ہے وہ کافی تھا تو بس یہی تھا تقریبا آج کا ولوگ اور جو آپ لوگ کوئی بھی کوئی کسٹن ہو آپ لوگ ضرور کومنٹ سیکشن میں پوچھا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اس کا آنسر دیتی ہوں جو لوگ آرام سے پوچھتے ہیں ان کا بھی آنسر دیتی ہوں جو لوگ بہت نیگٹیو ویب میں بھی ہو کے پوچھتے ہیں تو میں ٹرائے کرتی ہوں کہ ان کو میں ریپلائی دوں آج بھی میں نے ایک دو کو ریپلائی دے دیا ہے تو انشاءاللہ جو بھی آپ لوگ کے کومنٹ ہوں گے اس کا میں ریپلائی انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں دوں گی اور میں ایک دن چھوڑ کے ولوگ ڈالتی ہوں کیونکہ یہی میرے لیے کافی ہوتا ہے کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ولوگ ڈالوں کیونکہ گلہمی چھوڑتا ہے مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو میرے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ تھوڑے دیر رکے اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے واپس گھر اور گھر جا کے میں دکھاتی ہوں کہ ہم نے سونے سے پہلے کیا چیز کھائی ہے پہنچ گئے بس یہ تین اورنج پڑے ہیں کھانا کھایا ہوئے اس وجہ سے یہ کھائیں گے اور اسی ولوگ کے ساتھ دیں اجازت انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ ملوں گے اگر میرا ولوگ اچھا لگے تو آپ لوگ نے ضرور بھی جنرل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اسی ولوگ کے ساتھ دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ